جو کوئی آر ایس ایس کا نوجوان مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو پانچ لاکھ روپے کا انام شادی کرو اس کو ڈیووز دو بچے پیدا کرو اس کی زندگی خطرے میں ڈالو زندگی برباد کر دو اس کو ڈیووز دے دو کوٹ میں جاکا ہے اس کی زندگی خڑا ہندوستان کے بھگوا دھاری لوگو ہندوستان کے ہندو تو ایجنٹے پر عمل کرنے والو بھارت میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ شراب کا نصہ جب تک تم میں ہے تو اس وقت تک تم پاگل کتوں کے طرح بھارت ماتا کیجئے جائے شریرام کے نعرے لگاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی طاقتور ہے تم ظالموں کو نیست نابود کرے گا انشاءاللہ تم سے پہلے ظالموں کا خاتمہ ہوا تمہارا بھی خاتمہ ہوگا کیونکہ تم ملک کو ختم کرنا چاہتے ہو ملک کی سالمیت کو ختم کرنا چاہتے ہو اٹھاؤنا بھارت کے سمبیدھان کا آرٹیکل نمبر چودہ آرٹیکل نمبر چودہ پروائیڈز بھارت کے سمبیدھان کا آرٹیکل نمبر چودہ پرمیشن دیتا آرٹیکل نمبر پچیس پرمیشن دیتا آرٹیکل نمبر چھبیس پرمیشن دیتا آرٹیکل نمبر اٹھائیس پرمیشن دیتا آرٹیکل نمبر ستائیس پرمیشن دیتا آرٹیکل نمبر تیس پرمیشن دیتا کس کس کو مٹا ہوگے بھارت ماتا کی جائے بولنے سے پہلے جائے شریرام کا نعرہ لگانے سے پہلے ان پہلے ہم ان نوجوان ساتھیوں سے کہیں گے کہ پہلے ان سنبیدھان کی ان انوچیت کو پڑھ کر دیکھتے اور تب تم کو عقل اور ہونش آتی ہم کو یقین ہے اگر تم پڑھوگے تو تم گلے میں پٹا ڈال کر ہماری بہن بیٹیوں کا تم سممان کرو گو ان کی بیزتی نہیں کرو یہ صرف ہم اور آپ سب جانتے ہیں it is only the particular purpose خاص مقصد کے لیے یہ کام کیا گیا عشور کی بھکتی کرو نا سمم کائش رو گریبہ دھارا ین نچلم ستھرہ ادھر ادھر مد دیکھو سمم کائش رو گریبہ بلکل نیو میسیج بلکل نئی منتر ہے یہ ایک دو روز کے اندر ہی میری تحبیق میں آئے سمم کائش رو گریبہ دھارا ین نچلم ستھرہ شریمت بھکت گیتہ تیسری عدد دھائی کا یہ پانچوہ منتر ہے تیسری عدد دھائی کا پانچوہ منتر کسی یوٹیوب سے نکالا ہوا نہیں ہمارا اپنا پرسنل دی سرچ کیا ہوا ہے الحمدللہ سمم کائش رو گریبہ دھارا ین نچلم ادھر ادھر مد دیکھو کہ بیٹی پردے میں اگر آتی ہے تو ان کا سممان کرو بھونکو مد سمم کائش رو کائ کائ کائی منس کائش رو گریبہ شیرو سر کائش گریبہ گردن سمم کائش رو گریبہ دھارا ین نچلم دھیان سے سیے سامنے رکھ کر عیشور کی ہی بھکتی کرو کسی اور کی بات مت سنو سم پریکش ناسی کام گرا اپنے ناک کے سی دیکھو اپنے ناک کے سی یہ فرمان ہے وہی جو قرآن میں اللہ کے نبی کے حدیث میں نماز کے لئے ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو ادھر ادھر مت دیکھو سزدہ کرتے ہو تو سزدہ کے جگہ دیکھو سزدہ کرتے ہو تو ناک پہ دیکھو رکو کرتے ہیں دیکھو یہ فرمان اور قرآن اور حدیث سم پریکش ناسی کام گرا دشس چانب لو کنیا دشس بھٹکو مت وہ ہمارے نوجوان بھٹک گئے کیا کہا کہ اگر سماج کی بیٹی اگر برقے میں آتی ہے سماج کی بیٹی اگر برقے میں آتی ہے تو نوجوانوں تم لوگ بھی گیرے وے رنگ کا کپڑا پٹا ڈال کراؤ کوئی حرج نہیں آپ گیرے وے کیا آپ لال پیلا نیلا کالا کپڑا پہن کر آجائے ہمیں کوئی دکت پریسانی نہیں ہے ہم برقے میں ہیں تو برقے میں بچیاں کیا ہوتی ہیں ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے اللہ کا قرآن کا فرمان ہے صاف لفظوں میں قلل المؤمنات کہاں لے بلینگ بلینگ ومین کہ لورد دیر گیز انگار بٹ ایسی اپریانٹ خودز جو ظاہر ہو جائے شکل ہے اپنے آپ ظاہر ہو جاتی ہیں کبھی ہاتھ ہے کلائی ہے پیر ہے نوٹ الاؤ فورس نہیں کر سکتے ظاہر ہو جائے کوئی بات بٹ آل بوڈی پورے جسم کو پردے میں رکھو اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے فرمان کے ساتھ ساتھ کیا کہا ماننا پڑے گا قرآن کے فرمان کو نہیں مانوگے اور یہ آنیت ہوگی بیٹیاں کولیجز میں جائیں گی بال کھلے ہوں گے پارٹس آف بوڈیز چھمک رہے ہوں گے آزائے جبارے سر سے پہر تک نوجوان تکتے رہیں گے کتابوں میں کیا دماغ لگائیں گے وہ سماعت کی کولیجز کے اندر جو جنس پہن پہن کر بھڑکیلے لباس پہن کر بیٹیاں جب بیٹھیں گی تو ہمارے نوجوانوں کا دماغ آج کے ڈیٹ میں وہ جو شراب پھی کر اور جو ڈرکس لے کر جاتے ہیں سکول میں اس کا دماغ پھر کتاب میں نہیں ہوگا پھر اس کا دماغ مائن شارف نہیں ہوگا وہ پھر اپنے بھارت کے اندر بھارت کے لئے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کے طرح پانچ کے پانچ میزائل نہیں بنا پائیں گے بھارت میں سب سے پہلے میزائل کا نام کیا ہے دوسرے نمبر کا میزائل کون بنایا تیسرے نمبر کا میزائل کون بنایا چوتھے نمبر کا میزائل کون بنایا ایک سو نو ملکوں کا ایک سو نو ملکوں کے سائنس دانوں نے گھٹنے ٹیک کر ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کو سزدہ کیا اور کہا کہ سر سب سے زیادہ طاقتور راکٹ آپ نے بنایا ہے اس پیس میں ہمارے سیٹلائٹ کو آپ اپنے اگنی نام بتاتا ہوں اگنی ترشول پرٹھوی یہ نام ہے بھارت کے اے پی جی عبدالکلام کے طرف سے بنائے ہوئے ان میزائلوں کا جنہوں نے پڑھ کر محنت کر کے کالج یونیورسٹی کے اندر میزائل بنایا اور آپ کیا بنا رہے ہو ان لوگوں کو جائے شریرام کا نعرہ لگاؤ کیا فائدہ ہوگا اس دیش کا کیا بھلا ہوگا اس دیش کا وہ بیٹی تو اس کوٹی پر بیٹھ کر جا رہی تھی اسائن میں ان جمع کرنے کے لیے وہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں نا وہ بھوکے جو کچھے ہوتے ہیں وہ اسی طرح بھونک رہتے کس پر جیسے راستے سے اگر کوئی ہاتھی گزرتا ہے تو بہت سارے پاگل کچھیں بھون 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 کرتے کہ تم اس دیش کے حق میں ہو اور ہم اس دیش کو گرانے کے حق میں اسائن میں جمع کرنے جا رہی تھی نا تو آپ کو ان کو ہتیلی پر بٹھا کر ان کا اسائن میں جمع کرتے کہ بہن آپ اسائن میں لے کے جا رہی ہو چلو ہم آپ کو آپ کا ہیلپ کرتے لیکن نہیں کیا کریں جائے شریرام جائے شریرام جائے شریرام کا نعرہ لگتے ہیں تب مجبورا اس بیٹی نے کیا کہا اللہ اکبر اللہ تب کہا اور اس نے یہ بتا دیا ہے تم جیسے ظالموں کو جو اس دیش کی سمسکریتی کو سمبیدھان کو قانون کو نہیں مانتے اپنے شاستروں کو بھی نہیں مانتے اپنے شاستر میں کیا لکھا ہوں تمہارے شاستر میں لکھا ہے کہ یتر ناریستو پوچانتے رمان دیوتا رمان دیوتا گنگا پرساد نے اس کے اوپر ٹپنے کی یتر ناریستو جس گھر میں یتر ناریستو ناری عورت لڑکی وومن کی پوجا ہوتی ہے سممان ہوتا ہے اس گھر کے اندر عیشور آتے ہیں عورت خوشی ہوگی خوش رہیں گی جس گھر میں اس کا سممان ہوگا یہاں گھر سے مطلب ہمارا بھارت یہ گھر ہے ہندو کی بیٹی ہو کہ مسلمان کی بیٹی ہو کوئی بھی بیٹی ہو تو اس کا سممان ہوگا تو عیشور کے طرف سے کرپا ہو عیشور کے طرف سے مہربانی ہوگی اللہ تبارب وطالعہ کے طرف سے رحم و کرم کے فیصلے ہوں گے لیکن اگر بھیڑیوں کے طرح ان کے پیچھے پھل پڑیں گے اور اسائن مین جمع کرنے کے لئے وہ بیٹی جائے گی آپ چیخ ہوگے چلاؤگے تو عیشور بھی ناراض اور بھارت کی ترقی کے اندر بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے گا میرے بھائیوں میرے سمات کے نوجوانوں اور میرے سمات کی بیٹیوں ہماری سمات کی جتنے بھی بہن بیٹی یہاں جو پیپردہ ہوتی آپ کو ضرورت ہے وہی کرناٹکہ کی اس بیٹی اور ان جیسی ان تمام بیٹیوں کی اس فیصلے سے دری نہیں کسی سے وہ اس نے صاف کا ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے جیسے مکہ کے چوراہے پر کہا تھا سمیان ابو جہل کو ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں تمہاری ان باطل طاقتوں سے تمہارے ان گیروے رنگ کے گنڈوں سے تمہارے دیش کے سنبیدھان کے لوٹیروں سے ہم نہیں ڈرتے جیسا انہوں نے کہا تھا بیسا ہی آج کی اس مسکان بیٹی نے سمات کی اس بیٹی نے اس دھرتی کی اس بیٹی نے کہا ثابت کر دیا ہم تم سے نہیں ڈرتے ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں واللہ ہوا حق و انترچہو میرے سمات کی بیٹیوں پردے میں آنے کی ضرورت ہے وہ لوگ نہیں جانتے ہیں اپنے گرنتوں کو بھی نہیں جانتے اشور نے کہا کہ دھیان سے دھیان لگا سمم کائے شروع گریوہ دھارے ان چلم تمہارا کائے شروع گریوہ کائے شروع شروع مطلب دماغ کائے مطلب شکل گریوہ گردن کائے شروع گریوہ دھارے ان چلم دھیان دو استھرا استھرا مطلب شانتی استھرتا دو چیخو چلاؤ مطلب کلاس میں گھز گئے جناب وہ لوگ نوجوان لوگ سارے کے سارے توڑ خور کرنے لگے ٹیچر پڑھانے لگی تو ٹیچر کو ڈسٹرپ کرنے لگے یاد رکھو کرناکہ کہ میرے ان نوجوان ساتھیوں کو کہتا ہو اگر ٹیچر کو تم سممان نہیں دوگے تو تم چیخ چلا کر مر جاؤگے اگر ٹیچر کی ٹیچر کی گرو کی اگر تم کو ان کا شراب لگ گیا نا تو you will be not a good person you will be not succeeded in the world and after here تم نہیں کامیاب ہو سکتے کیوں کیونکہ کہ دیا ہے پندیت دیانان سرسرتی جی نے ساف لفظوں میں ماترمان پترمان چاریابان پرشو بیدہ انسان بڑا بنتا ہے چاریابان کی نگرانی میں اس کا ٹیچر اس کا گرو خوش ہو